آپ کو بتایا کہ آرمی چیف جرنل سید آسیم منیر کی زیرست دارت دوروزہ کور کمانڈرز کانفرنس کے جھرکہ نے اتفاق کیا ہے کہ باق فوج عام انتقابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوب اتابن فراہم کرے گی کہ ایک طرف عدالت ریلیف دیتی ہے اور ایگزیکٹیو یعنی انتظامیاں فوری طور پر انہی لوگوں کو دوبارہ گرفتار کر لیتی ہے یہ طریقہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کمرہ عدالت میں رو پڑے ایسیچو نے مجھے لاتے ماری مجھے پنچ ماری گئے میرے اردگرد لوگ اکچھے ہو کے کہہ کہہ لگاتے رہے نمسکار دوست جہن دوست پاکستان میں پاکستانی فوج نے قروع تاکی ساری حدے پار کر دیئے کیونکہ جس طرح سے پاکستان میں کسی کو بھی گرفتار کر کے ترنت اس کے ساتھ بڑی بری طریقہ کا سلوک کیا جا رہا ہے اس سے کافی زیادہ پاکستانی پریسان ہے کیونکہ جس طرح سے سامی حمود قریشی پاکستان کا پور بدیس منطرے اس کو گرفتار کر گئے جس طرح سے مارا پیٹا گئے ساتھ ہی وہ عدالت میں رویا بھی ہے اس نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ بری طریقہ سے پورچر کیا جا رہا ہے پاکستانی فوج اس کو پریجر والے کمرے میں رکھ رہی ہے ساتھ ہی اس کے ساتھ اتنی بری طریقہ سے سلوک کیا جا رہا ہے کہ وہ رونے پر بھی مجبور ہو چکا ہے شام حمود قریشی صاحب بھی شیخ رشید صاحب کی طرح کمرے عدالت میں رو پڑے ہیں شیخ صاحب تو روئے تھے کہ جب وہ ٹیلیویزن پروگرام کرنے کے لیے آئے تو اس وقت بھی وہ روئے اور ان کے اوپر تشدد کیا گیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھپڑ مارے گئے تھپڑو تھپڑی مام لہوا لیکن شام حمود قریشی نے اب جو باتیں کہیں ہیں انہوں نے کہا کہ جھوٹے مقدمے میں فسایا گیا مجھے اور ایسے جو جمال نے مجھے دھکے مارے لاتے ماری مجھے پنچ مارے گئے میری حالت خراب تھی اس لیے میں نے انہیں کہا کہ جناب مجھے دبیم داد جو ہے اس کے لیے کی لیکن جو پولیس آفیسرز تھے انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے ان کی حالت خراب ہو رہی تھی وہ اور وہ یہ سب روتے ہوا بتا رہے تھے تھپڑ تھپڑی تو بہت کم ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا انہوں نے کہا کہ ان کو پنچ مارے گئے ہیں لاتے اور گھوسے مارے گئے ہیں اچھا بات اگر یہاں تک رہتی تو تشدد تو کرتے ہی ہیں جب لے کر جاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کہا کہ دیکھیں تشدد کے کیسے کیسے طریقے آ گئے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ رات بھر مجھے تھنڈے انتہائی فریزر روم میں رکھا گیا اب سردیوں کا موسم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ککر پڑا ہے ککر پڑا ہے یعنی لگتا ہے کہ وہ برف باری ہو رہی ہے آج کل اتنا سخت سردی کا موسم جو ہے وہ دسمبر اور جنوری کا ہوتا ہے پاکستان میں مہینہ اس میں جناب ان کو انتنے سخت فریزر روم میں رکھا گیا ہے صرف یہی نہیں آگے وہ کہتے ہیں کہ لائٹس بند کر کے مومبتی جلا دی گئی اچھا اب لائٹس بند کر کے مومبتی جلا دی گئے یہ وہ کوئی ریچولز کرنا چاہ رہے تھے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں فلموں میں ایسی ہوتی ہیں مومبتی جلا کے جو نوجوان ہیں وہ کبھی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں آرباہ کو بھی بلاتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو لیکن یہ جو کیا گیا اس سے کیا ان کو درانا مقصود ہے یعنی وہ لائٹ بند ہو جائے گی مومبتی کینڈل لائٹ میں تو دنر کیا جاتا ہے وہ دریں گے کیا ہوگا پھر اچانک تیز ترین روشنی کے ساتھ فل لائٹس جلا دی گئی تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو ذرا لائٹر موڈ میں یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ تشدد کے طریقے ہیں یہ جو مومبتی جلائے دیں گے یہ پہلے آپ بلکل اندھیرہ کر دیں اور اس کے بعد فل لائٹس یعنی جو گاڑی کی ہیڈ لائٹس اسے بھی زیادہ شدید آپ کی آنکھوں میں ڈالی جاتی ہیں تو وہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے یعنی آپ سوچیں کہ ان کو جب پکڑا گیا ہے تو کیا کیا کچھ ان کے ساتھ کیا گیا اور پھر بیس پچیس افراد زور زور سے کہکہ ہی لگانے لگے اب یہ بھی ایک طریقہ ہے ڈرانے کا ڈرانے کا یعنی یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائیکلوجیکلی ان کو جو ہے وہ پریشان کرنے کا بیس پچیس افراد آپ کی اردگرد کھڑے ہوکے اور ان کے اردگرد کھڑے ہوکے تو کہکہ ہی لگا رہے تھے تو لگتا ہے کہ یہ پوری نا میپنگ کی گئی تھی باقاعدہ کیا لکھا گیا تھا کہ ایوی کرنا جائے ایوی کرنا ہے تو بیس لوگ کٹھے کر لو جو آئیں گے اور کہکہ ہی لگائیں گے محمدتیاں لے آو ان کے this is unbelievable foreign minister کیسے کیسے اوہ دو پر رہ چکے ہیلری کلنٹن صاحبہ کے ساتھ سر سے سر جوڑ کے وہ باتیں کیا کرتے تھے اور ان کی کہوں کی اور اس کی تصاویر آیا کرتی تھی کہ دیکھو کتنے زبردست foreign minister ہے اور ان کو اس ساتھ اب یہ کیا جا رہا ہے اب یقین کریں پوری دنیا میں جو نا جگ ہسائی ہو رہی ہے وہ جو ویڈیو ان کی وائرل ہوئی ہے جس طریقے سے ان کو پکڑا گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے وزیر خارجہ کے ساتھ یہ یہ سلوک کرتے ہیں حالانکہ جو بات ہے نا مقام ہسنے کا نہیں رونے کا ہے لیکن دنیا ہس رہی ہے ہمارے پر اور جناب رونے کا مجھے رات بھر سونے ہی نہیں دیا گیا آخر کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا خدا کا خوف کھائیں آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی ایک عمر رسیدہ انسان ہے اور آپ کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں جو ویڈیوز اس وقت پاکستان کے سوشل ویڈیا پر بھی دکھائی جا رہے ہیں یہ کوئی صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے یہ پوری دنیا میں یہ ویڈیوز چل رہے ہیں آپ بتائیے کیا تاثر ہے پاکستان کا اور یہاں کے سیاستدانوں کا اور یہاں کا نظام کا اور الیکشن کمیشن کا پولیس کا عدالتوں کا ایک طرف عدالت رلیف دیتی ہے حکم دیتی ہے اس کو رہا کر دیا جا ابھی وہ شخص جیل سے باہر نہیں آتا کیوں اس کو اسی وقت دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے دیکھئے کوئی بھی جماعت ہو یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے یہ کہنا کہ پہلے فلان ایسا کرتا رہا تھا جی اب سب کو بھگتنا پڑے گا تو پھر کب تک یہ چین ہم لوگوں نے چلانی ہے کیا ساری زندگی پاکستان کی سیاست میں یہی کام کرنا ہے عوام کو ریلیف تو دینے کا نام نہیں ہے آپ ارمو روپیہ جو اس انتخابات پہ لگا رہے ہیں تو مجھے بتائیے جب اس کی کریڈیبلیٹی نہیں ہوگی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا ہم نے کل بھی کے بات کی تھی اب بس کر دینا چاہیے یہ جو ظلم اور تشدر اور زیادتی یہ جو ہو رہا ہے اور اس طرح جیلوں میں لوگوں کو رکھا جا رہا ہے چاہے یہ ماضی میں بھی ہوتا تھا تو یہ کنٹیبیں بھلے یہ قابل مضمت ہے اور یہ غلط تھا آج بھی غلط ہے کل بھی غلط ہے آ کر کسی وقتوں ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے نا اگر ہم اسی نظام کے اوپر چلتے رہے تو آپ سوچئے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا دنیا ہمارے بارے میں کیا باتیں کرے گی آپ کے ساتھ بھارت ہے جو ایک کامیاب جمہوری نظام چلا رہا ہے اور ہمارے اوپر پوری دنیا ہنس رہی ہے یہ نظام نہیں چلے گا اس طرح نہیں کرنا ہوگا آپ دیکھئے شاہ محمود قریشی کو جس برے طریقے سے پولیس نے گرفتار کیا آپ اس کی عمر دیکھیں کس طرح اس کو دھکے مارے گئے آج انہوں نے عدالت میں قرآن پاک کے اوپر حلف لیا کہ نہ وہ نو مئی کے واقعے میں لاہور میں موجود تھے چلے یہ تو ایک پولیٹیکل بات ہے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح پولیس نے رات بھر ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو تشدد کی ہے یہ ان کے کہنے کے مطابق اگر یہ باتیں سچ ہیں تو خدا کا واسطہ ہے اپنے نظام کو بدلیے اور جب تک آپ یہ سسٹم کو چینج نہیں کریں گے اگر کوئی یہ سمجھ لینا کہ پاکستان کا جمہوری نظام پنپ سکے گا اور ہم آگے بڑھ سکیں گے تو یہ سب کی بھول ہے اس وقت آپ دیکھ لیجی کہ عاصف علی زرداری صاحب کے ان کے جو بیٹے ہیں بلاول بھٹو بھی اسی طرح کے نشتر چلا رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے ایسے کیا تھا او بھئی ہو گیا ختم کریں ماضی کی باتوں کو خدارہ آگے چلیں مستقبل کی طرف دیکھیں اپنے ملک کو آگے لے کر جائیں آپ آپس کے ان جنگو جدل میں یہ جس برے طریقے سے آپ نظام کو سامنے لے کر آ رہے ہیں اپنے الفاظ اپنا مانا کھو چکے ہیں بلکہ آج الفاظ ختم ہو چکے ہیں آج پریشانی ہوئی ہے آج حیرت ہوئی ہے آج دل دہل سا گیا ہے آج سوال اکس میں شروع ہو گئے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر ایسا نہیں ہوتا ملک جس کے اندر کوئی قوانین ہوتے ہیں جس کا کوئی دستور ہوتا ہے جس کا کوئی آئین ہوتا ہے جس کے اندر کوئی ذابطہ ہوتا اس ملک میں ایسا نہیں ہوتا میں بات شام عمود قریشی کی کر رہا ہوں شام عمود قریشی ایکس فورن منسٹر آف پاکستان پاکستان کا سابق وزیر خارجہ وزیر خارجہ یعنی کہ گلوملی دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان دنیا بھر میں پاکستان کے نام سے پاکستان کے جھنڈے سے جانا جانے والا اور دنیا بھر میں پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنے والا جب دیکھ رہا ہوگا مزاگ کر رہا ہوگا اور شغل لگا رہا ہوگا یہ یقین مانے کہ ہمارا دشمن بھی آشرما گیا ہوگا وہ بھی یہ سوچ رہا ہوگا یہاں کیسا ملک ہے کیسے لوگ ہیں یاد یہ کیسے کس طرح سے یہ کارروائی کرتے ہیں یعنی شام عمود قریشی کو اگر آپ نے پکڑنا ہی ہے تو کیا یہ طریقہ ہے آپ اسے پکڑیں گے یہ طریقہ ہے کہ ایک ایکس فورن میسٹر کو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کی ایک لیڈ پرسنیلیٹی کو آپ اس طرح سے لیڈ کریں گے الفاظ ختم ہوگئے ہیں یقین مانے الفاظ اپنا مانا آج پاکستان کے اندر خو چکے ہیں بلکہ مکمل طور پر ختم ہوگئے ہیں اس سے پہلے جب سپریم کورٹ کے تین رکنی معزز بنچ ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکس فورن میسٹر شامد قریشی کو رہا کرو اس نے کچھ غلط نہیں کیا سائفر کی حوالے سے تو اس کے بعد تری ایم پی او کے تین مینٹیننس آف پبلک آڈر یعنی ایک ڈی سی چہہتاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس کے اوپر وہ چیخے تھے عدالت لگا کر کہ ڈی سیز کچھ نہیں کرتے ڈی سی راول پنڈی نے گورے کا قانون گورے کا قانون کالا قانون ایک کالا قانون گورے کا نافذ کرتے ہوئے نے تری ایم پی او کے نظر بند کر دیا گرفتار کر لیا تو دوستو پاکستانی فوج نے ہمیسہ سے یہی کیا ہے پاکستانی فوج جس کسی کے خلاب ہو جاتی ہے وہ سے یہی ہونا پڑتا ہے کیونکہ جس طرح سے عمران خان کے دور میں نواز شریف کے پارٹی کے لوگوں پر یہی کام ہو رہا تاج وہی کام عمران خان کے پارٹی کے لوگوں پر ہو رہا ہے کیونکہ عمران خان کے پارٹی کے لوگوں کو پاکستانی فوج پوری طریقہ سے توڑنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقہ سے کوئی بھی عمران خان کا ساتھ نہ دے عمران خان اکیلا پڑ جائے جس سے پاکستانی فوج دوبارہ سے اپنی مرجی کی سرکار بنا سکے کیونکہ عمران خان کی پاکستان میں کافی زیادہ ہائی ہے یہی کارڑے کہ پاکستانی فوج چاہتی ہے کہ عمران خان کو اکیلا کر دیا جائے جس سے عمران خان کا کوئی بھی ساتھ ایلیکشن میں بھاگ نہ لے سکے اور پاکستانی فوج پھر سے اپنی مرجی کی سرکار بنا سکے اور پاکستان میں ہمیشہ سے پاکستانی فوج کا ہی راج برقرار رہے کیونکہ جس طرح سے عمران خان کے ساتھیوں کو گرپ تر کر کے ٹورچر کیا جا رہا اس سے ساتھ پتہ چلتا کہ پاکستانی فوج کی مان سکتا کتنی زیادہ گری ہوئی ہے کہ لوگ آج عدالت میں بھی رونے پر مجبور ہو چکے ہیں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں یادی آپ چینل پر نیچنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جائے ہن و اند ماترم